اسلام علیکم میرے پیار پیار ویورز کیسے ہیں آپ سب ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلا تو آپ سب کو بہت بہت عید الہتہ مبارک ہو آج میں آپ لوگ کے لیے عید کے اس موقع پہ آپ لوگ کے لیے بنانے کے لیے لے کے آئی ہوں بریانی اور ریسپی کچھ اس طرح ہے کہ میں نے لیا ہے تین ٹیمیٹوز اور میں نے لیا ہے آنیاں اور دو لیا ہے ہری مرچ اور میں نے لیا ہے چکن ہاف کے جی اور آئیس بھی ہاف کے ج مینز کہ ایکول ایکول دونوں چیزیں لینی ہے اس کو میں نے پانی میں بھگو دی ہے کیونکہ یہ سیلا چاول ہیں اور سیلا رائز جو ہوتے ہیں وہ کھانے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اس کو بھگونا پڑتا ہے اب یہاں کڑھائی میں سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے جنجر گارلک پیسٹ اب یہاں پر جو میں نے ٹو ٹیمیٹرز لیا تھے وہ اور انین میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ میں نے جو ہے زیادہ تر اس کو میں نے کٹنگ نہیں کیا فل فل پیس ہی کیا جسٹ میں نے اس کو ٹیمیٹرز کو بیچ میں سے ٹو ٹو کٹ لگا کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور انین کو میں نے چوک کر کے وہ بھی ڈال دیا کسی بھی شیپ میں آپ ڈال سکتے ہو یہاں میں نے مسائلے میں لیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر سالٹ اور حلدی یہ تینوں چیزیں اس کے اندر جائیں گی بس یہ س سیمپل سی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ ساری چیزیں انگریڈنز اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے تو اس ٹیچ پہ اب میں ڈال لے لگی ہوں چکن کے اندر تقریباً تین گلاس پانی اور یہ اس لیے میں ڈال رہی کہ چکن اچھے طریقے سے گل جائے جو بھی چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ سب جو ہے مکس ہو جائیں اور گل جائیں کیونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ اس چکن کے اندر لانا ہے کیونکہ بریانی کا بیسک جو ٹیسٹ آتا ہے وہ چکن اور اس کے سالن سے آتا ہے گریوی سے آتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ چکن بہت اچھے طریقے سے گل جائے اس ٹائم میں نے کوئی بھی یوگرٹ کچھ نہیں ڈالا اس لیے کہ وہ چیزیں میں بعد میں ایڈ کروں گی کیونکہ اگر آپ لوگ کچھے چکن کے اندر یوگرٹ ڈال دیتے ہو تو کچھ ایک دو گھنٹے کے بعد یہ چکن کے اندر سے عجیب سی ہیک اور سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں نے اس کے اندر وہ ایڈ نہیں کیا تو یہاں پر آپ نے چمچ کو تھوڑے سی دیر کے لیے ہلانا ہے اور دیکھنا ہے کہ پانی آپ کا کتنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لٹ دے دینا ہے اس کو آپ نے ہاف آر کے لیے بنانا ہے پکانا ہے اور الگ سے ایک برتن لینا ہے جس کے اندر آپ نے کھڑے مسالے ڈال دینا ہے کھڑے مسالے میں گرم مسالے کی بات کر رہی ہوں اور یہ سارے ثابت ہونے چاہیے یہ آپ نے اس میں پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ الگ سے ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر ہسپس ذائقہ آپ نے سالٹ بھی ایڈ کر دینا ہے اور رائس کو جو میں نے ہاف آر پہلے سیلہ رائس بھگو دیئے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ سیلہ رائس جو ہیں وہ بلکل گل نہ جائیں اور سالٹ اس لئے اس کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ بوائل رائس کے اندر سالٹ نہیں ڈالو گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا رائس جو ہے وہ پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں اس لئے اس میں لازمی آپ نے الگ جو بنانے ہیں رائس بوائل کرنے اس کے اندر سالٹ ضرور ڈالنا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ چکن جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہونے والا ہے پانی اب تھوڑا سا رہ گیا اور یہاں رائس بھی ہونے والے ہیں تو آپ میں اس کو سٹین کر لوں گی میں اس کے اس کا پانی جو ہے وہ میں چھان لوں گی چھنی کی مدد سے اور اس کو کیونکہ یہ گل چکے اور آپ نے ایک کنی اس کے چاولوں کی ہمیشہ رکھنے ہیں تین کنی جو ہے وہ آپ نے پکا دینا ہے اور ایک کنی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہاں پر رائس جو ہے وہ اچھے سے ماشاء اللہ سے ہو چکے ہیں بوائل اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کھڑا مسالہ جو میں نے ڈالا تھا وہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بریانی کے اندر کھڑے مسالے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اس سٹیج پہ جب چکن بلکل گل گیا ہے تو میں نے ایک پیالی یوگرٹ اس کے اندر ایڈ کرتی ہے یہ میں نے تقریباً لیا تھا ہاف کیجی میں نے چکن لیا ہے ہاف کیجی میں نے رائس لیا ہے اور سب سے امپورٹن چیز جو میں نے آپ کو بتانی میں بھول گی تھی یوگرٹ میں نے اس ٹائم پہ کیوں ڈالی کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ سٹارٹ میں ہی ڈال دیتے ہیں میں نے اس لیے ڈالی کیونکہ جب اس ٹائم پہ اس سٹیج پہ جب چکن گل جاتا ہے تو آپ لوگ اگر یوگرٹ ڈالتے ہیں تو ایک ٹرک ہے کہ اس میں سے ایک تو ہیک نہیں آتی اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اگر آپ لوگ سٹارٹ میں ڈال دیتے ہیں تو اس نے چکن کیونکہ گلہ نہیں ہوتا اور وہ کچھا ہوتا ہے تو وہ اس میں سے عجیب سی تھوڑی دیر کے بعد ہی کھانا شروع ہو جاتی ہے یہ بریانی جب آپ لوگ بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگ جب اس کو بناو گے آپ دو تین دن بھی اس کو رکھتے ہو تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑے گا بہت ہی مزے اور آنچ آپ نے بلکل دھیمی رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی فلیم آپ لوگوں نے نہیں رکھ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یوگرٹ ڈالنے کے بعد یہ ایک قسم کے کورمے کی طرح کی شکل اس کی ہو چکی ہے اور آئل اس نے چھوڑ دیا جب یہ آئل چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کا چکن جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے یہاں جو میں نے رائس وائل کر کے رکھے تھے اب میں اس کی تیہ اوپر سے لگاؤں گی آپ چاہے تو پہلے رائس لگا لو اس کی تیہ لگا لو یا آپ چاہے تو کورمے کی اوپر بھی تیہ لگا سکتے میں کورمے کی اوپر تیہ لگا رہی بات وہ ہی آ جاتی ہے چاہے آپ پلاسٹ میں لگاؤ یا آپ اپر لیئر پہ لگاؤ کیونکہ مکس تو ہم نے بعد میں کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے آپ لوگوں کے اوپر ڈپرنڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے آپ لوگ بناتے ہو جیسے آپ لوگوں کو ایزی لگے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہو تو مجھے یہ وی ایزی لگتا ہے تو میں اسی طریقے سے تیہ لگاتی ہوں تو یہاں پر میں لے رہی ہوں کیوڑا آپ کوئی بھی برینڈ کا کیوڑا لے سکتے ہو آپ نے جسٹ ٹو ڈرابز اس کے اندر ڈالنے ہیں اور اس کی خوشبو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور پلاو بنائیں یا بریانی بنائیں اس پر کیوڑا ضرور ڈلتا ہے اور یہ اگر آپ لوگ ڈالتے ہو تو خوشبو بہت دور دور تک جاتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا بنا ہے کہ بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے جب بھی لیٹ ہٹ آ ہی جاتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ریڈ کلر کا فوڈ کلر اور یہ میں ایزیٹس اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ کو کوئی بھی ملک یا کوئی بھی یوگرٹ یا کریم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ ایزیٹس ڈال سکتے ہو اور یہاں پر میں نے گرین چلی لی ہے اور اس کو جسٹ میں نے بیچ میں سے کٹ لگایا اور وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھا یہ جو ہم نے ریڈ کلر ڈالا ہے ایزیٹس ڈالنے کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی اچھا کلر آئے گا رائس کے اندر اگر آپ لوگ دودھ یا اس میں ڈالتے تو وہ پھیل جاتا ہے اگر آپ ڈرائی فارم میں ڈالتے تو وہ بہت ہی اچھا اب آپ نے یہاں پر میں نے ایک ییلو کلر بھی لیا ہے وہ بھی فوٹ کلر میں نے اس کے اندر یہ میرے پاس لیکوڈ فارم میں تھا یہ میں نے ایسی ایزیٹس ڈال دیا ہے اور فلیم آپ لوگوں نے بہت ہی ہلکی رکھنے کیونکہ اب ہم نے اس کو دم لگانا ہے اور یہاں میں نے لٹ سے اس کو ڈھام دیا ہے اور بس اس کو ہم نے 5 منٹ کے لیے دم لگانا ہے اور پھر یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جائیں گے اور یہ میں نے چاولوں کو دم سے ہٹانے کے بعد تھوڑا سا میں نے مکس کیا اور یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست یہ رائس بنے انشاءاللہ میں اس کی آپ کو جو ہے وہ فائنل لک بھی دکھاؤں گی اور کیونکہ مجھے ٹائم کم ہے اور میں نے ابھی بنانی ہے کھیر آپ لوگ کے لیے تو وہ بھی اس کی بھی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس اس کو ہلکا ہلکا سا مکس کر لیں کیونکہ وائٹ رائس بھی تھوڑے تھوڑے شو ہونے چاہیے اور سب کلرز نظر آنے چاہیے کہ آپ لوگوں نے آخر اپنی کیا زبردستی بریانی بنائی ہے تو اب میں اس کے علاوہ یہ تو ریڈی ہو چکے اس کی فائنل لک میں آپ لوگ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی اور ابھی میں آپ لوگ کے لیے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے کھیر اور میٹھا لازمی آپ کو پتا ہے اید پہ ہوتا ہے یہاں پر میں نے تقریبا جو ہے وہ ہاف کف میں نے رائس جو ہیں وہ میں نے بھگو دیئے ہیں پانی کے اندر تو اب میں نے جو ہے تقریبا 1 کیجی میں نے ملک لیا تھا اور جو رائس میں نے ہاف ہار پہلے بھی گو کے رکھے تھے ہاف کف وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور پانی اس کا سٹین کر کے آپ نے ڈالنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ پانی کے ساتھ ہی ڈال دیں کیونکہ گاڑا دودھ ہونا چاہیے اور تب ہی کیر آپ لوگ کی بہت ہی اچھی سی بنے گی باقی جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے اندر اور کیا کیا ایڈ کرنا ہے تو بس رائس ڈال کے اس کو ہم نے تھوڑی سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے لو فلیم تو آپ لوگوں نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے یہ نہ ہو کہ کھیر جو ہے آپ لوگ بس ڈال کے رائس ڈال کے تو بھجائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کھیر خراب ہو جائے گی اور ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں آئے گا چاول یہاں پر میں نے جو ڈالے تھے تقریباً ہاں فار بعد یہ کل گئے ہیں اور میں چمچ بار بار بیچ بیچ میں چلاتی رہی ہوں تو آپ لوگوں نے یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ چمچ آپ لوگوں نے چلاتے رہنا ہے ورنہ کھیر نیچے لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی برا آنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ پر ہم لوگ فلیم جو ہے بہت ہی لوگ کر دیں گے اور بس یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر بوائل بہت ہی اچھے سے آ رہے ہیں اب یہاں پر میں نے جو انگریڈینس لی ہے اس میں میں نے لزیزہ کھیر مکس بھی لی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا ہاں وال جو ہے میں نے شکر لیا اس کے بعد کچھ نٹس لی ہیں اور نٹس میں میرے پاس جو تھے وہ کھوپرا تھا میرے پاس کشمش تھی اور میرے پاس جو تھا وہ اور میں نے لیا تھا اخروٹ اب اس کے بعد ہم لوگ نے جو لزیزہ کھیر مکس لی تھی شکر اتنی ایڈ کریے گا کہ جتنی اس کے اندر بھی ہوتی ہے اور وہ بھی آپ لوگ ٹیسٹ کر لے گا یہ نہ ہو کے شکر بہت زیادہ ہو جائے تو جب آپ لوگ اس میں ڈالو تو کھیر کھائی نہ جائے تو یہ بہت دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ جتنا ایک پیکٹ اگر آپ ڈال رہے ہو ون کیجی ملک میں کیونکہ ہم لوگ ون کیجی کی کھیر بنا رہے ہیں تو اگر آپ ٹو کیجی کی بناتے ہو تو پھر بھی اس کے حساب سے آپ لوگوں کو شکر کا دھیان ضرور رکھنا ہے چینی کا دھیان رکھنا ہے میٹھا آپ لوگ چیک کر لے گا جب آپ اس میں یہ ڈال دو گے اور مکس ہو جائے گی تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے چینی جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی آپ نے ایڈ کرنا ہے اب اس ٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بوائل بہت زیادہ آگئے اور پک گئی ہے تو اس ٹیج پہ میں نے چینی چیک کر لی تھی تو اب میں اس کے اندر تقریباً ہاف کپ جو ہے میں شگر ایڈ کر رہی ہوں اور کرنے کے بعد میں اس کو مزی جو ہے 15 منٹس کے لیے پکاؤں گی کیونکہ اس کو بیسیکلی ہم لوگوں کو بہت گاڑا کرنا ہے تب ہی کھیر بہت مزے کی بنتی ہے کیونکہ میں نے اس کو چھوٹیوں کے اندر ڈالنا ہے پلیٹرز میں ڈالنا ہے تو اس کو جمنا چاہیے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی کنسٹنسی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ گاڑا ہو چکا ہے اور کھیر almost done ہو چکی بھی ہے بن گئی ہے تو اب میں اس کو چھوٹیوں کے اندر نکالوں گے اور میرا اس دفعہ دل تھا کہ میں چھوٹیوں تو میرا دل تھا اس پار اس کو چھوٹیوں کے اندر ڈالنے کے لیے اسی لیے میں نے تھوڑا ریڈی ہے الحمدللہ سے تو یہ تھی میری آج کی دونوں ڈشز hope آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوں گی تو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو دونوں ریسپیاں کیسی لگیں ہیں اور میری طرف سے سب کو بہت بہت دل کے گھرائیوں سے عید مبارک انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ